بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم آج میں آپ کو دنیا کے ایک مشہور سیاسی قیدی نیلسن منڈیلا کے بارے میں بتاؤں گا نیلسن منڈیلا نائنٹین ایٹین میں پیدا ہوا اور اس کے باپ نے اس کا نام رونی لالا رکھا جس کا مطلب ٹربل میکر یعنی مشکلات پیدا کرنے والا انسان تھا اس نے صرف اب اس کا جو نیلسن منڈیلا نام تھا اس میں یہ حقیقت تھی کہ نیلسن کا نام اسے اس کے ایک استاد نے لیا تھا اور منڈیلا کا نام اسے وراثت میں ملا تھا لیکن صرف اس نے اپنی وراثت میں نام ہی نہیں پایا بلکہ اپنے باپ سے ظلم اور جبر کے خلاف ڈڑ جانے کی حمد اور حوصلہ بھی پایا اس کا باپ ایک جاگیردار شخص تھا اور اسے گائے گم ہو جانے کے مقدمے میں برطانوی مجسٹریٹ کی عدالت نے طلب کر لیا اس زمانے میں ساؤت افریقہ پر گوروں کی حکومت تھی لیکن منڈیلا کے باپ نے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا تو برطانوی حکومت نے اس سے اس کی ساری جاگیر چھین لی اور کچھ عرصے بعد وہ خود بھی اس دنیا سے کوچھ کر گیا تو اب منڈیلا سے وہ جاگیر بھی چھین چکی تھی اور اس کا باپ بھی اس کے ساتھ اب نہیں رہا تھا تو یہاں سے منڈیلا کی مشکل زندگی شروع ہی لیکن اس کے باپ کے ایک دوست نے منڈیلا کی پروری شروع کر دی لیکن منڈیلا نے زندگی کی پہلی بغاوہ تھی اپنے محسن اپنے باپ کے دوست کے خلاف کی ہوا کچھ یوں کہ اس کے باپ کا جو دوست تھا وہ اپنے بیٹے اور منڈیلا کی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن منڈیلا کو یہ پسند نہ آیا اور اس نے وہاں سے رائے فرار افتیار کی اور وہ جہانس برک میں چلا گیا یہاں پہ منڈیلا کی اصل مشکل ترین زندگی کی ابتدا ہوئی منڈیلا بلکل غریب ہو چکا تھا وہ کہتا ہے کہ جہانس برک میں ابتدائی پھائی سال میں نے صرف ایک جوڑا کپڑوں کا پینا کیونکہ میرے پاس اور کوئی کپڑے بھی نہیں تھے اور اس کے ایک جاننے والے نے اس پر ترس کھا کے اس کو ٹینز کی چھت سے بنا ہوا ایک کمرہ دے دیا اور وہ اسی جاننے والے کے گھر سے دوپیر کا کھانا بھی کھایا کرتا تھا اس دوران منڈیلا نے بڑی مشکل سے خطو کتابت کے ذریعے سے یونیورسٹی آف ساؤت افریقہ سے گریجوئیٹ بھی کر لیا اور جب 1952 میں اس نے بی اے اور ڈپلومہ کیا لاؤں میں تو اس کے حالات کچھ سنبھلنے لگے منڈیلا ایک احتجاج اور جو اس وقت جو سیاہ فارم تھے ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے تو وہ جو تھا سفید فارموں کے خلاف احتجاج کرنے کے سوچ کا ہامی شخص تھا اس نے اپنا پہلا احتجاج 1944 میں کیا جب مقامی جو بس تھی اس کا کرایہ چار پینس سے بڑھ کر پانچ پینس ہو گیا تو دس ہزار لوگ سڑکوں پر نکلے اس کرایہ کے خلاف اور چار دن کے بعد وہ کرایہ دوبارہ چار پینس پر آ گیا تو منڈیلا نے وہاں سے یہ ریالائز کیا کہ اگر ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو ہمیں ان کے خلاف سڑکوں پر بھی لڑنا ہوگا اور فوجی تحریک کے ذریعے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اب 1948 میں افریقہ میں الیکشن دونے تھے جس میں دو پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا یونائٹڈ پارٹی اور نیشنل پارٹی یہ دونوں سفید فارمو کی جماعت تھی اور سیاہ فارمو کی نمائندہ جماعت کوئی بھی نہیں تھی کیونکہ سیاہ فارمو کو الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی یونائٹڈ پارٹی 1934 سے افریقہ میں حکومت کر رہی تھی اور وہ بھی سیاہ فارمو کے نہائیت خلاف تھی لیکن نیشنل پارٹی تو حد درجہ خلاف تھی سیاہ فارمو کی اور وہ تو سیاہ فارمو کو انسان ماننے پر ہی تیار نہیں تھی اس پارٹی کو اپارٹھیٹ پارٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپارٹھیٹ افریقی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب علیدہ ان کا یہ منشور تھا کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد سیاہ فارمو کو بالکل علیدہ کر دیں گے اور 1948 کے الیکشن میں نیشنل پارٹی یعنی اپارٹھیٹ پارٹی نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی قانون بنانے شروع کر دیے جس میں سیاہ فارمو کی عزت نفس بھی مجروع ہوئی ان کا سب سے کالا قانون یہ تھا کہ اگر کسی گورے نے اگر کسی کالے کی جاگیر پر قبضہ کرنا ہے تو اس علاقے کو وائٹ ایریا قرار دے کر اور اس پر جا کے قبضہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کالے شخص تھے انہیں پرمیٹ کی ضرورت ہو تھی ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم تو اگر بیرون ملک جانا ہو تو ہمیں ویزا کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے بھی ایک پرمیٹ کی ضرورت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد سیاہ فارم لوگوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا انہوں نے جان موچ کر جو سفید فارمو نے ان کے خلاف قانون بنایا تھے جس طرح پرمیٹ والا تو اس کی خلافرزی شروع کر دی تو جو ساؤت افریقہ کی حکومت تھی اسے اشتعال آیا اس نے نائٹین ففٹی ٹو میں بہت سارے سیاہ فارمو کو گرفتار کر لیا جس میں منڈیلا بھی ایک تھا منڈیلا اور اس کے ساتھ اکیس شخص تھے ان پر ٹرائل چلا اور منڈیلا کو نو ماہ قید کی صدا ہو گئی لیکن بعد میں منڈیلا کی یہ صدا دو سال کے لیے محتل ہو گئی اس کے بعد جب منڈیلا نے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی اور سڑکوں پر اپنی جو لڑائی تھی اس کا آغاز کیا لیکن نائٹین ففٹی سکس میں ایک بار پھر ساؤت افریقہ کی حکومت نے غرداری کے مقدمے میں ڈیڑھ سو سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا جس میں منڈیلا بھی ایک تھا یہ سب سے مشکل گرفتاری تھی کیونکہ اگرچہ وہ چار جن صرف گرفتار رہا تھا لیکن اس دوران اس پر شدید ٹورچر کیا گیا جو تمام لوگ تھے ایک سو پچاس اور انہیں ان کے لباس اتار کر انہیں تھنڈی جیلوں میں رکھا گیا اور جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک پنجرے کے اندر پیش کیا گیا انہیں جانور بنا کر پیش کیا گیا اس کے بعد جب وہاں سے وہ رہا ہوا اسے زمانت مل گئی چوتھے دن اس کے بعد اس نے اپنی جو سیاسی جماعت تھی افریقہ نیشنل کانگرس اسے اس بات پر مطمئن کیا کہ ہم اب سڑکوں سے آگے فوجی جد و جود کے خلاف جائیں اگر ہم فوجی جد و جود کریں گے کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا افریقی زبان یہ افریقی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب قوم کا نیزہ اس تنظیم نے اس تنظیم کا مقصد جو تھا وہ عوام کا جو جانی نقصان تھا وہ نہیں کرنا تھا بلکہ پولیس افسروں پر اس نے بم دھماکے کرنے تھے بجلی کے گھروں پر بم دھماکے کرنے تھے ٹیلی کون لائنز پر بم دھماکے کرنے تھے تو اس تنظیم کی فنڈنگ کے لیے منڈیلا کو پیسے چاہیے تھے لیکن منڈیلا باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ افریقی حکومت دوبارہ سے اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی تھی منڈیلا نے ایک جالی پاسپورٹ بنایا اور پھر اس نے دنیا کے کئی ممالک سنیگال اور ایتھوپیا مصر وغیرہ کا سفر کیا وہاں سے کہیں سے اسے انداز ملی کہیں سے نہیں ملی اس دوران جو اس کی تنظیم کی جسے شورٹ میں ایمکے کہا جاتا ہے اس نے بھی باہر بھماکیں شروع کر دی جب منڈیلا واپس آیا تو اس پر دو مقلمیں دائر ہو چکے تھے ایک باہر بھماکوں کا اور دوسرا جالی پاسپورٹ پر سفر کرنے کا جیسے ہی وہ افریقہ واپس آیا تو اسے واپس جب جا رہا تھا گاڑی میں تو پولیس افسروں نے اسے گرفتار کر لیا نائنٹین سکسٹی نائنٹین سکسٹی تھری کی یہ بات ہے جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد وہ گرفتار ہی رہا اب جب اس کا ٹرائل چلا تو جالی پاسپورٹ والے معاملے میں تو اسے تین سال سزا ہوئی لیکن جو بھماکوں کا مقدمہ تھا اس میں تو ایسا مظر آ رہا تھا کہ اسے سزائے موت ہو جائے گی لیکن اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی نائنٹین سکسٹی تھری میں اسے روپن آئیلینڈ کے ایک قید خانے میں بند کر دیا گیا اور اسے شدید زینی ٹرکچر اور جسمانی ٹرکچر سے گزارا گیا اس پر بہت ظلم و ستم کیے گئے اور اسے اچھا کھانا بھی فرام نہیں کیا گیا اس دوران جیل کی نمی کی وجہ سے اس کے گندوں میں بھی پانی پڑ گیا اور پھر اس کے اپریشن کے ذریعے اس پانی کو نکال لیا گیا اٹھارہ برس اس نے روپن آئیلینڈ کے قید خانے میں گزارے اور اس کے بعد اسے کیپ ٹاؤن منتقل کر لیا گیا اب اس کی جو سختی تھی وہ زورہ کام ہونے لگی تھی کیونکہ سعود افریقہ پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا تھا نائنٹین نائنٹی میں دو فروری نائنٹین نائنٹی کو جو اپارتھیٹ پارٹی تھی اس کے سربراہ اور افریقہ کے صدر ایف ڈیولیو ڈی کلرک نے سیاہ فارم جماعتوں سے پابندیوں کو اٹھانے کا اعلان کر دیا اور پھر نو دن بعد وہ عظیم دن آیا یارہ فروری انیس سن نوے جب ستائیس سال سے قید نیلسن منڈیلا رہا ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور نائنٹین نائنٹی فور میں جب الیکشنز ہوئے تو افریقہ نیشنل کانگرس جو کہ منڈیلا کی جماعت تھی اس نے اپارتھیٹ پارٹی کو بری تر ہرائیا لیکن اس نے صدر بننے کے بعد ان سفید فامو سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ انہیں دعوت دی اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی خود صدر بنا اور جو سفید فامو کا لیڈر تھا اسے نائب صدر بنایا اور افریقہ کی ترقی کے لیے کردار شروع کیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس نے کس طرح اتنی لبی اس نے قید گزاری لیکن اس کے باوجود اس نے انتقام نہیں لیا کیونکہ انتقام اس کے ملک کی مفاد میں نہیں تھا اس نے وسیدر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد کی اور افریقہ کی ترقی کے لیے کوششیں شروع کر دی منڈیلا نائنٹین نائنٹی ٹو اور نائنٹین نائنٹی نائن میں دو بار پاکستان بھی آیا اور وہ محمد علی جناہ کا بہت بڑا فین تھا اس نے جناہ کے قائد کے مزار کا بھی دورہ کیا وہ گاندی کا بھی فین تھا لیکن وہ گاندی کے ادم تشدد کے فلسفے سے اس کا حامی نہیں تھا دوہزار تیرہ پانچ دسپر کو منڈیلا اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا میں اپنی تفریر کا اختتام ان الفاظ پر کرنا چاہوں گا جو منڈیلا نے کہے کمزور دل شخصیت کے حامل معاف کرنے میں دیر کر دیتے ہیں لیکن بڑے کردار اور بڑے دل کے مالک لوگ معاف کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے شکریہ